السلام علیکم Guys کریں کمنٹ سے اپنی رائے سے اگاہ کریں تاکہ ہم آپ کے لئے جو ہے کورسز کو کریئٹ کر سکیں اور آپ تک فری بنچا سکیں تو چلتے ہیں اپنے کائن ماسٹر کی ونڈو کی طرف یہ ہم نے کائن ماسٹر کو اوپن کر لیا ہے آپ نے کریئٹ نیو پروجیکٹ کے اوپر یہاں پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر جو ہے نیو پروجیکٹ میں سب سے پہلے آپ نے اسپیٹ ریشو جو ہے وہ سلیکٹ کرنی ہے کہ آپ ویڈیو کس لیے بنانا چاہتے ہیں آپ یوڈیوب کے لیے ویڈیو بنانا چاہتے ہیں آپ انسٹاگرام کے لیے بنانا چاہتے ہیں آپ ٹک ٹوک کے لیے بنانا چاہتے ہیں کس کے لیے بنانا چاہتے ہیں وہ سب سے پہلے آپ نے وہ ریشو سلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد فوٹو ڈسپلے موڈ جو ہے وہ آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے کہ فوٹو آپ کی جو ہے فیٹ ہو فل ہو یا اس کے علاوہ رینڈم ہو رینڈم فوٹو والا یہ جو آپشن ہے یہ بہت ہی اچھا option ہے کہ اگر آپ بہت سری photos جو ہیں وہ background میں لگانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ sequence wise جو ہیں zoom out ہو کے اور zoom in ہو کے چلیں تو یہ random والا option جو ہے یہ آپ نے select کر لینا ہے اور اس سے بہت ہی اچھا effect جو ہے background میں create ہو گئی ہے اس کے لئے photo کے اوپر آپ لگا سکتے ہیں یہ random effect جو ہے وہ apply کر سکتے ہیں اسے next ہے آپ نے جو ہے default photo duration جو ہے وہ select کر لینا ہے کہ آپ 5.5 second رکھنا چاہتے ہیں جتنا بھی آپ select کرنا چاہتے ہیں وہ آپ نے یہاں سے select کر لینا ہے اس کے بعد سب سے اہم point جو ہے اب یہ آ رہا ہے import project جو ہے coin files جو ہیں وہ project کو آپ جو ہے import بھی کر سکتے ہیں اگر کوئی project بنا ہوا پڑا ہے یا کسی دوست سے آپ نے لیا ہے project تو اس project کو آپ اپنے mobile کے coin master میں جو ہیں open کر سکتے ہیں لیکن condition یہ ہے کہ جو project آپ اپنے coin master میں open کرنا چاہتے ہیں تو اس project کے اندر جو جو چیزیں بھی استعمال ہوئی ہیں جو ویڈیو استعمال ہوئی ہے جو elements سے استعمال ہوئے ہیں جو audio استعمال ہوئی ہے وہ بھی آپ کے mobile کے اندر مجود ہوگی تو پھر ہی جو ہے project آپ کے coin master کے اندر جو ہے open ہو سکے کیونکہ یہ دیکھیں نیچے انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ اگر وہ videos وہ images اور وہ audio اگر آپ کے mobile کے اندر مجود ہوں گی تو پھر وہ import ہو سکتا ہے project ورنہ اس کے علاوہ آپ اس project کو import نہیں کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ import کے اوپر click کریں گے اور اگر کوئی project آپ کے پاس مجود ہے تو وہ project اس کو فائل سے سٹوریج سے select کرنا جہاں پر وہ project آپ نے رکھا ہوا ہے تو یہ project tutorial جو میں نے ایک بنایا ہوا ہے اس کو open کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ project کے اوپر click کریں گے تو یہ project جو import ہونا شروع ہو جائے گا تو یہ project جو ہے ہماری screen کی اوپر جو ہے open ہو چکا ہے یعنی کہ کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں آپ direct project کو open کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ project جو ہے بلکل بہت ہی اچھی طریقے سے چال رہا ہے اس میں آپ editing کر سکتے ہیں کچھ بھی text تبدیل کر سکتے ہیں کوئی بھی editing جو ہے اس کے اندر کی جا سکتی ہے اب سیکنڈ بات کرتے ہیں کہ جو آپ project کسی اپنے دوست کو send کرنا چاہتے ہیں یا اپنی storage کے اندر project کو save کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کسی دوسرے mobile کے اندر اس project کو open کر سکیں تو اس کے لیے کیسے project کو export کرنا ہے پہلے ہم نے سیکھا تھا کہ import کس طرح کرنا ہے project کو اب ہم سیکھیں گے کہ project کسی بھی project کو export کس طرح کرنا ہے بز کر لیں کہ یہ ہمارے پاس مختلف project جو ہے موجود ہیں اس project کے اوپر آپ نے press کر کے رکھنا ہے تھوڑا سا press کریں گے اور یہاں سے یہ آپ کو option دے گا کہ export project rename project یا project duplicate کرنا چاہتے ہیں یا آپ delete کرنا چاہتے ہیں تو ہم چونکہ project جو ہے export کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کسی دوسرے mobile میں send کر سکیں یا کسی اپنے دوست کو send کر سکیں تاکہ وہ اپنے coin master کے اندر جو ہے اس project کو open کر کے اس کے اندر editing کر لے project جو ہے اس کے اوپر click کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنا folder select کرنا ہے جہاں پر اپنا project آپ save کرنا چاہتے ہیں تو یہ folder select کرنے کے بعد جو ہے آپ نے select کے اوپر click کر دیں گے تو یہ project آپ کا جو ہے وہاں پر save ہو جائے گا وہاں سے آپ اپنے کسی بھی دوست کو send کر سکتے ہیں اور وہ اپنے mobile کے اندر جو ہے open کر کے اس project میں جو ہے edit کر سکتا ہے